جیتے گا بھئی جیتے گا چکتای ہمارا جیتے گا چکتای ہمارا جیتے گا بس کر چکتای ہمارا جیتے گا کھا مگائی جیتے گا ہوت ڈالیں گے تو جیتے گا دیکھنے جائے گی کیسے جیتے گا طبی بھائی پرانی رنجشیں بھول جائیں مجھ سے بہتر اس محلے میں کوئی قیادت ملے گی ارے رہنے دے تو ابھی تو تو جیتنے سے پہلے نہیں مان اگر تو جیت گیا تو تو ہمارے کندوں پہ آ جائے گا اور کیا یہی تو کہہ رہے تھے ابو کہ اگر میں جیت گیا تو لطیفی میاں کے کندوں پہ آوں گا ان کی ہائٹ زیادہ ہے کہنے دیجئے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سمجھ چاہیے دیکھئے حضور ہمیں تو پہلے ہی لیئے کوئی لفٹ کرواتے کوئی دانہ دنکہ ڈالتے یہ جیت گئے تو انہوں نے کس کی سننی ہے جیتے گا بھائی جیتے گا آج تو صورتحال بلکل مختلف ہے آج آپ گرمی کھا رہے ہیں آج چختائی صاحب نرم لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ووٹ جائیے اور کیا کبھی دیکھا آپ نے ان کو نرم لہجے میں جب بھی الیکشن کری بات یہ ان کا لہجہ بھی نرم ہو جاتا ہے یہ ہمارے بھائی بھی بن جاتی ہیں اور اس ساتھ ان کے تعلقات بھی بن جاتی ہیں آپ کے ہمارے بڑے قریبی رشتے داری ہے جیتے گا بھائی جیتے گا چپتائی ہمارا جیتے گا تو اس لیے نعرے لگاتا ہے کل جلسے میں تمہارے دکان سے کھانے بینے کی چیزیں جو گئیں نہ جھکنے والا نہ بکنے والا چپتائی ہمارا جیتے گا یہ سب اس کی دکانداری بول رہی ہے بابر میاں اس کے ساتھ صرف اس لیے ملا ہے کہ جلسہ ہوا پرچو اس کی تو چلو چاندی ہو گئی اس کی دکان سے بڑا سودہ گیا آپ یہ دیکھئے بری دنیا ہوا کیا ہے آپ دیکھئے پرچو انہوں نے جلسہ گیا ہماری گلی میں اور گلی کے اندر ساری کرسیاں بھی چھا دی ہم آپ کی بھاوت کو لے کے گئے ہوئے تھے شاپنگ کے لیے ایک تو نوابوں کی بیٹی بڑی مشکل سے مانتی ہیں کہ میں ساتھ چلوں گی جب ہم ادھر سے شاپنگر کے باپیش آئے ساری گلی کرسیوں سے بری ہوئی تھی اب دیکھئے نوابوں کی بیٹی گھنگڑ سوالے یا کرسیاں پھلاں کی پھر ہیں اتنا برا لگتا ہے لطیفی میہ تحمل سے کام لیجیے اتنا غصتہ اچھا نہیں ہے آپ کے محلے کی قیادت ہے ان کو آزمائیے سپورٹ کیجئے ان کو ووٹ دیجئے ارے آزمائیے ہوا ہے کئی سالوں سے آزمائیے ہیں ہم نہیں ان کو ووٹ دیں گے ہم دیکھئے دیکھئے آپ گھنگڑ نکالیے آپ گھنگڑ نکالیے لطیفی بھائی میں اگر جیت گیا میں آپ سے وعدہ کتا ہوں کہ پانچ مرلے کے گھر آپ کو بنا کے دوں گا رہ رہ نتیجیے ہم جو ڈھائی مرلے میں رہ رہے ہیں اب وہاں ہمیں نہیں جینے دے رہے آپ نے کون سا آپ اس ادھر بیٹھے موقع تو دیتے لے لطیفی میہ بیٹھے اب آٹھ فروری کو کھڑے ہونا آپ نے جی بیٹھے اب یہ ہمارے قریب ہیں یہ الیکشن قریب ہیں ان کی سکورٹی آج کل ذرا سکت ہے آپ تشریف تشریف رکھیا تیبی صاحب ماشاءاللہ سے جیسے آپ نے چھلانگیں لگائی ہیں مشرف جنجو ہی لگیں آپ چھلانگیں کیا ہمیں غصہ چڑھا ہوا ہے اس میں غصے میں چھلانگ نکل جاتی ہے انسان کی تیبی صاحب کول کول یہ ذرا فرید بیا جو شخص جیتنے سے پہلے ہی اپنے جلسے کی کرسیوں سے گلی بند کر رہا ہے وہ جیت گیا تو وہ کرسیوں کے بغیر بھی گلی کا ہمارا ناتا بند کر دے گا دیکھئے نواب صاحب آپ کو گلی میں بچھی ہوئی کرسیوں تو نظر آگئی اور جو چکتائی صاحب نے گلی میں لک بچھا کر گلی کی ایک لک نکال دی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئی خامخام لک نکال دی ہے دو تین خڑے تھے گلی میں ادھر بجری اور وہ لک وغیرہ ڈال کے تو کھڑے بھر دی ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک بارش کی مار نہیں ہے دیکھئے گلی میں کھڑے تھے تابت راز اب گلی میں کھڑے نہیں ہے تابت راز یہ ہوتے ہیں نا شکرے انسان نواب صاحب کو نا شکرے کہہ دیا جاہل بے وکوف اپنے انکل سے سوری کرو تایا بوں ہے تمہارے ابا دار ہمارے نشتی کھائی تو ہم کسی سے تایا بایا نہیں ہیں ہم نواب لوگ ہیں آپ کا ہمیں کیا بتاو آپ کون ہیں کس فیملی سے لطیفی صاحب انہوں نے گلی بند نہیں کی انہوں نے سیڈی لگا کے ہماری کھڑکی کا شیڈ بھی خراب کر دیا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے شیڈ بھی خراب ہو گیا پولیس بلائیے پولیس بلائیے 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 لطیفی میاں تحمل کا مظاہرہ کیجئے کیا ہو گیا ہے آج آپ کو فرید میاں یہ تو صحیح ساری گلی کا خانہ خراب کر دیا شیڈ خراب کر دیا بٹ میاں کا اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تحمل سے کام لیجئے ہم یہ کرسیاں رکھ کے گلی بند کرنا تو برداشت کر سکتی ہیں ہم بٹ میاں کا شیڈ خراب ہونا قطعی برداشت نہیں کریں گے اور امت کروا دیں گے نا آپ کے شیڈ کی چختائی صاحب پہلے پر امت کروائیں بلکہ نیا ڈلوادو نہیں نہیں جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا نیا شیڈ ڈال کر دیجئے بٹ میاں کا محب کر دیں محب کر دیں